سو جی آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں اس لیول کا انتہائی مزیدار اور ایک اخیر لیول کا کراچی کا دیسی فوڈ بیسیکری یہاں پہ آپ کو جتنا بھی دیسی فوڈ سرف کیا جائے گا پیورلی کراچی کے سپائسیز اور کراچی کی ریسپی کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے کیونکہ اس ریسٹورانٹ کے ساتھ یہاں کا جو سٹاف بھی ہے وہ سارا کا سارا کراچی سے ہے ویسے تو یہ ایک پروپر بریانی اورینٹیڈ ریسٹورانٹ ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ چکن بریانی بیف پلاو بہت ہی مزیدار قسم کا زردہ ساتھ میں اس طرح کی بہت ہی مزیدار قسم کی چکن ہانڈی چکن کڑاہی گریل رو فش اور اتنا مزیدار قسم کا باربی کیو بھی ملے گا اور یہ ریسٹورانٹ فائنلی اب لہور میں اپریشنل ہو چکا ہوئے تو آئیے چلتے ہیں چل کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ساری ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہاں کے اونر کی تھوڑی سی گفتگو بھی میں آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کروں گا آئیے چلتے ہیں چل کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کیسے ہیں آپ کی دعا ہے تو شیخن بھئی آپ نے سنیا کہ کراچی سے ہیں اور کراچی کا ایک ریسٹون یہاں پہ آپ بے کر آ رہے ہیں بالکل الحمدللہ میں کراچی سے بلانگ کرتا ہوں اور انگی ٹاؤن سے اور یہاں پہ میں نے سپیشلی ہماری بریانی پلاو زردہ سپیشلیٹی ہے ہماری تو اس کے لابہ اور کیا کیا آپ کی ریسٹون کڑائی ہے ہانڈیاں ہیں راجستانی کڑائی راجستانی ہانڈی ہے بار بی کیو کے آرٹیکلز ہمارے وہ آپ چیک کریں پورے کراچی طرز پہ ہم اسے بنا رہے ہیں پیور کراچی پیور کراچی چھیک ہے تو آپ کی ریسٹون کی لوکیشن یہ مین فیروزپور روڈ پہ ہے گلیکسو ٹاؤن آنام روڈ پہ ہے ریسکیو 1 1 2 آفیس کے بلکل آپ پوزٹ گوگل میپ کے پر بلکل گوگل میپ پہ تو آپ اس کے لابا مجھے بتائیں گے آپ کی ریسٹون کی ٹائمنگ کے ٹائمنگ صبح دس بجے سے رات ڈیڑھ بجے اچھا ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کے ریٹ بہت مناسب تو اس کا کیا ریزن ہے الحمدللہ ریٹ مناسب ہوں گے تو کسٹمر آئیں گے بلکل اسی طرح ہے تو ایک چھوڑا سا میسی جگر آپ کوئی دینا چاہیں بھائی یہ کہ لاہور کے اندر ہم نے ایک اپنا پکوان کھولا ہے کراچی سے آ کر میں یہاں بیچ رہا ہوں باسمتی چاول پورے لاہور میں باسمتی چاول کوئی نہیں دیتا ہے سب سیلہ میں پکا رہے ہیں سہت ہے تو انسان ہے ہم باسمتی چاول دیں موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میرے پاس آ چکے دل پسند بریانی کا انلیمیٹڈ فوڈ لائک اس میں فش بھی ہے اس میں باربی کیو بھی ہے اچاری ہانڈی بھی ہے اس کے ساتھ یہاں کی سپیشل کڑائی بھی ہے اور اس کے ساتھ یہاں کی جو مین آئٹم ہے سگنیچر بریانی فولی لوڈڈ مثالوں سے بھری ہوئی اور آثینٹک کراچی سٹائل بریانی آپ کو یہاں پہ ملے گی اور اس کے ساتھ بھائی جو زردے کی پلیٹ ہے نا اوف وہ کیا کمال ہے پروپر دی اس کے پر گلاب جامن ساتھ میں رس گلے اور کیا زبردست قسم کے میویں آپ کے سامنے چیک کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کے موہ میں فول ٹائم پانی آ رہا ہوگا اس پیشل قسم کے فوڈ کو دیکھ کر تو میں گاف ایک شائٹیڈ ہوں شروع کرتے ہیں مسکر ویو اور پھر میں سائی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو سب سے پہلے میرے پاس آگن کی بہت ہی مزیدار قسم کی ملائی بوٹی اور یہ اب آپ کے سامنے دیکھئے گا کیسے الگ الگ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ہو 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 ہے نا سین زبردست تو اس کو ڈپ کرتے ہیں ان کے سپیشل سوارس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو 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 بہت مزیدار بھائی جو ساری گیم ہے نا وہ ان کے چٹنی کی ہے ان کی جو پروپلی سوس انہوں نے بنائی ہوئے وہ بہت ظالم ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملائی بوٹی اس قدر نرم ہے کہ بھائی فل مزا کروا رہے یہ دیکھیں سبحان اللہ ملائی بوٹی در فل مزیدار ہے اور اب ہم چلتے ہیں ان کی گرل فش کی طرف تو یہ میرے پاس آگی ان کی گرل فش جس یوں کرنے کی دیکھتی اور فش الگ الگ ہو گئی اور آپ کے سامنے یہ دیکھنے ہیں سارا فش کا کریزی سین ہے یہاں پہ فوڈ جونس ہے اوہتھینٹیک آپ کو کراچی کے جو زائکے وہ یہاں پہ ملیں گے اور پیولی یہاں پہ جو سٹاف ہے وہ سارا کا سارا کراچی سے انہوں نے امپورٹ کیا ہوا ہے اور جو فش ہے وہ بہت ہی زبردست لگ رہی ہے اس کو امڈپ کرتے ہیں اس رائتے ہی اندر جو کہ منٹ کا رائت ہے اور دیکھتے ہیں اس کا کیا سین ہے بسم اللہ الرحمن مزیدار بھائی فش بہت ہی کرسپی ہے ایک سائٹ سے اور اندر سے بہت ہی جوسی اور بلکل ٹینڈر ہے یوں کرنے کی دیتے ہیں اور فش الگ ہو گئی اور جو مزید کی بات ہے یہ فرس رہم ہوئے کہ میرے موہ میں کانٹا نہیں آیا نہیں تو موہ سوف تا ٹائم ہی ہوتا ہے کہ کانٹا جونس موہ میں آجاتا ہے اور اب ہم چلتے ہیں ان کی سپیشل قسم کی بریانی کی طرف تو یہ میرے پاس آگے ان کی لیتھل قسم کی بریانی کیوں کہ آپ کو پتا ہے کہ کراچی فیموس بھی اپنی بریانی کی وجہ سے ہے تو یہ میرے پاس ان کی بہت زباٹش قسم کی بریانی آگئی اب ہم کرتے ہیں اس کو ٹیسٹ اس کے اوپر ڈال دیں تھوڑا سا رہیتا پورا سین آن کرتے ہیں ایک سائٹ سے تو یہ آگیا جی رہیتا یہ بناتے ہیں اس کا سپیشل قسم کا لوڈڈ بائٹ یہ دیٹ کی اور چکن پورا الگ ہو گیا تو یہ تھوڑی سی بوٹی اور چاملوں کو کھانے کا جو ایکچول مزہ ہے ایسے پلیٹ بھری ہوئی آپ کے سامنے اور اس میں آپ اس طرح بڑی بڑے چمچوں کے ساتھ نہ مسالے سے لوڈڈ ان کو جب آپ ایسے کھائیں گے فل مزہ آپ کو آئے گا یار پروپلیس میں مسالہ نظر آ رہا ہے ساتھ میں میں نے جو رہیتا ڈالیا ہے اس کی وجہ سے جو ٹیسٹ بیلنس ہوئے ان کا وہ بہت ہی زبردست ہے اچھے اس بریانی کی جو اچھی بات ہے یہ پروپلی بناتے ہیں باسمتی رائس میں سیلا یوز نہیں ہوتا نہور میں یہ کمسیپٹ ہے کہ سیلا یوز کرتے ہیں یہاں پر اس کی وجہ سے جو بریانی کے چاول وہ بات میں آپ کے گلے میں چمنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں پر یہ سینی ہے ان کے چاول ہیں کافی سوفت ہیں کیونکہ باسمتی رائس ہیں اس کے ساتھ جب مثالہ جذب ہوتا ہے نا اور وہ جو اتنا سا پی ساپ کے موہ میں آتا ہے مثالے کا سارے پیسے اسی چیز کے ہیں تو ہم چلتے ہیں ان کی سپیشل اچاری ہانڈی کی طرف یہ میرے پاس جی گارلک نان تھا یہ میرے پاس کلونجی نان تھا اور اس کے ساتھ یہ ان کا سپیشل قسم کا تلوں سے بھراوہ روگنی نان تھا تو میں پریفر کروں گا گارلک نان کو کیونکہ گارلک آپ کی صحت کے لئے اچھا بھی ہے تو میں اس کو ٹیز کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے کیا خوشبو اس میں سے آرہی ہے بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو ہے پروپلی پریزنٹیشن جو فوڈ کی ہے وہ بہت زبردست ہے اور گارنیشنگ انہیں بہت آلہ کی ہوئی ہے تو یہ ایک لوڈیڈ قسم کا بائٹ اور ماشاءاللہ سے جو گوشت ہے وہ جس یوں کرنے کی دیکھتی اور وہ بوٹی بلکل آلہ گلگ ہو گئی ہے تو یہ آپ چیک کریں کیا زبردست قسم کی یار یہ اچاری ہانڈی ہے پروپلیز اس میں سے فلیورز آرہے ہیں وہ ہلکے ہلکے اچار کے فلیور ہیں ساتھ میں ان کے بڑی سیکرٹ قسم کی کچھ سپائسیز تھے لیک میں نے شیف کو بولا بھی گی مجھے بتاؤ کہ آپ کیا اس میں ایڈ کر رہے ہو اس نے نہیں مددہ بتایا اس نے بات گھما دی لیکن مجھے لیکن مجھے لگ رہا ہے وہ ایک سیکرٹ کوئی سپائسیز ہے اس کے اندر اس کی میں سے جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی آؤٹ آف دا بوکس ہے میں یہ کہوں گا اچار ترک اس کا اندر فلیور ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ جو مین انگریڈینٹ اس کو جو چیز بیلنس کر رہی اس سے جو نیا فلیور بھن رہا ہے وہ بہت کمال ہے تو اب ہم چلتے ان کی سپیشل کڑائی کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ یہاں جو میٹ ہے اس کا ٹینڈرنس چیک کریں کانٹے سے یوں کرنے کی دیر تھی بھائی بوٹی جو لیک کی وہ الگ ہو گئی ساتھ میں اس کی گریوی سپیشل قسم کی پروپلیس کے پر کریم سوی مینو ڈھالی ہویا اور یہ سپیشل قسم کا بائٹ ساتھ میں سپیشل قسم کا لیک کھا اور ہم کر لیتے اس کو ٹیز سبحان اللہ بھائی میرے سے نہیں رہا رہا جو سی دی سی بہات ہے اس کو ایک دفعہ پھٹ سے کھاتے پھٹ پھٹ سپیشل قسم وڈت پھٹ ڈالا کھ رہے میں ٹیز جو پیسے ہیں ان کی پریزنٹیشن کے ہیں لیکن اس کے ساتھ ماشاءاللہ سے ٹیسٹ بھی کافی اچھا ہے تو ہم اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں پروپلی صحیح لوڈڈ قسم کا یہ زردہ ہے مجھے نہیں نکتا کہ اس لیول کا جو زردہ آپ کو کسی اور جہاں پر ملے گا مل سکتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی شادی کرمانی پڑے گی تو شادی میں آپ کو اس طرح کا زردہ موسٹی نظر آتا ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں ٹیسٹ بسم اللہ رحمان الرحیل جو مربع ہیں ان کا ٹیسٹ کافی زبردست ہے سو فائنلی میں ہوں جو کم فری اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں کے فوڈ کی اچھاری ہانڈی اور ساتھ میں کڑائی تھی لیکن اس کے ساتھ جو مین سگنیچر آئیٹم ہے یہاں کے جو بریانی تھی نو ڈاؤڈ وہ بہت ہی زبردست تھی اور ان کے اونر نے بھی آپ کو بتایا کہ بیسیکلی یہاں پہ وہ باسمتی رائز یوز کرتے ہیں جو کہ لہور میں ایک ٹرنڈ سیٹ ہوا ہے سیلا چاول کا تو یہاں پہ آپ کو سیلا نہیں ملے گا اگر آپ باسمتی میں بریانی کھانا چاہتے ہیں تو میں ڈیفنیٹی آپ کو ریکمنٹ کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کا جو آثینٹک ٹیسٹ ہے وہ آپ کو ملے گا دل پسند سے اس کی لوکیشن کافی اپروچے بل ہے اس کی لوکیشن مین فیروزپور روڈ کے اوپر لوکیٹڈ ہے اس کی جو لوکیشن کا گوگل میں اپنگ ہے وہ میں نے دسکرپشن میں ڈال دیا وہاں پہ جا کے اس کو ایزیلی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور ان ساری چیزوں پہ جو ریٹس ہیں وہ بھی میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دی ہیں تو اگر آپ رہتے ہیں مین فیروزپور روڈ کے پاس یا نشتر ہے ساتھ میں اور کافی جو ایریاز ہیں تو آپ دیفنیٹلی یہاں پہ ہیں اگر آپ یہاں پہ آفیس آتے ہیں تو بھائی لانس ٹائم میں دو بجے اپن ہو جاتا ہے اور سپیشلی جمعہ بھی ہے کل آج میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو جمعہ کو ایسے بھی آپ کو پتا کہ بریانی ڈے من آیا جاتا ہے تو جمعہ ادا کریں یہاں پہ سپیشل قسم کی بریانی کھائیں اور پھر مجھے اپنے کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہاں کا ٹیسٹ ایسا لگا باقی ماشرلہ سے فوڈ واقعی میں کافی اچھا ہے تو میں آپ سب لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہاں پر آئیں اور ایک دفعہ کے لازمی یہاں کے جو بریانی اس کو آپ لازمی ٹیسٹ کریں اور اس کے ساتھ اچھی چیز یہ کہ یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ ڈیلز بھی مل جاتی ہیں یہاں پہ آپ کو اس میں شامی بھی دیکھتے ہیں ساتھ میں ڈبل پیس بھی مل جاتا ہے بریانی بھی مل جاتی ہے رہتہ سلاب بھی مل جاتا ہے تو ان ساری چلوں کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ دسکرپشن کے اندر مجود ہیں وہاں پہ جاکے ان کو چیک اوٹ بھی کر سکتے ہیں اور ریسٹوران کی جو مینجمنٹ اس کا فون نوبر آپ کی سکرین کے سامنے آپ یہاں پہ ان کو کال کر سکتے ہیں اگر آپ کو مینیو چاہیے آپ نے ریزرویشن کروانی ہے تو یہاں پہ ان کے پاس تقریباً دو سو لوگوں کا سیٹ اپ ہے تو آپ یہاں پہ اپنی بھردیٹس ایونٹس کانفرنسز اگر آپ کا کوئی اچھا گیٹ ٹو گہدھر ہے دوستوں کا اگر آپ اس بریانی کو گھر میں ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو افکورس ڈلیوری کی سرویشن بھی یہاں پہ مجود ہیں فون نوبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تو آپ یہاں پر آکے سپیشل قسم کے فوڈ کو لازمی جوائے کریں تو خیر اب باتیوں کی کافی سبسکرائب کا بڑا نیچے تو چینل کو کلیں سبسکرائب سبسکرائب اور سبسکرائب اور ناو فور دس تائم ٹیم ویل فوری کے ساتھ شاہد ملک اللہ حافظ